بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے پیارے دوستو کیا لئے آپ سب کے امید کرتے ہیں سب خریر سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں تو آج کا بلوگ سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں پہ ناشتے سے یہ فرائیڈے مورننگ ہے اور میں بنا رہی ہوں فرائن ٹوست اس کے لئے میں نے ایک باول میں لے لیا ہے چینی تقریباً چار چماج اور چار ہی میں اس کے اندر ایک ڈال رہی ہوں میں سے خراب نہ نکلے کبھی آپ کو بتا ہے سیزن تھوڑا سا جو ہے نا گرم ہے تو سردیوں میں تتنی ٹنشن نہیں ہوتی انڈے کافی دن جو ہے نا ٹھیک رہ جاتے ہیں تو اس کے در میں ساتھ ہی ونیل ایسن ڈال دیا تھا اس کو میں اچھا سا بیٹ کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں یہاں پہ چائے بھی تیار کر رہی ہوں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ ناشتہ اور ہماری چائے دونوں لازم اور ملزوم چیزیں ہیں تو یہاں پہ میں نے انڈا اور چینی بیٹ کر لیا ہے اب میں اس کے اندر ڈال ہوں دودھ تو یہ کونٹیٹی آپ جو ہے نا وہ اپنے جتنے آپ نے بریڈ کے سلائسز یوز کرنے ہیں جتنی بنانی ہے اس حساب سے ڈال سکتے ہیں میں یہاں تقریباً چھے سلائسز کے حساب سے میں نے یہ چیزیں ایڈ کی ہیں پس یہ اس کے اندر تھوڑا سا ڈپ کریں گے تاک اچھی سی یہ بریڈ ساکٹ ہو جائے تو میں نے یہاں پہ طبعے کے اوپر میں نے ڈال دیا تھوڑا سا آئل اور اس کے اندر میں نے بریڈ سلائسز رکھتی ہیں جیسے یہ ایک طرف سے کک ہو جائیں گے تو میں اس کو ٹرن کر دوں گے کیونکہ یہ بہت سافٹ ہوتے ہیں تو بہت احتیاط سے ان کو ٹرن کریں گے اور فلیم جو ہے نا ہمیشہ اس کے لیے میڈیوم ٹو لو رکھیں کیونکہ اگر ہائی فلیم پہ آپ اسے کک کریں گے تو ایک جو ہے نا وہ کیونکہ اس میں شگر بھی ہوتی ہے تو بہت جلدی بائے سے براؤن ہو جاتا اور جو کہ بلکل دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا یہ دیکھیں مزدار سے ہمارے فرنٹ آس بن کے ریڈی ہو گئے ہیں بس اس طرح کر کے میں نے جلدی ناشتہ بنایا کیونکہ مجھے ناشتے کے بعد جو ہے نا سب سے پہلا جو کام کرنا تھا کہ وہ مجھے کریلے چھیل کے کاٹ کے رکھنے تھے کیونکہ آج نبیہ کا دل تھا کہ جی آج ماما کریلے بنائے اور وہ بھی سمپل بن گوشت بھی نہیں ڈالنا ڈال بھی نہیں ڈالنیں کچھ بھی نہیں تو پتہ ہے بچوں کی جو اس طرح کی چیزیں تھی پسند کی وہ مجھے میری کوشش ہوتی کہ میں ان کو تو لاتھون پورا کروں کیونکہ مومن آپ کو پتہ کہ جیسے بچے ویجیٹیبل غیرہ نہیں کھاتے تو میرے بچے علم دلہ کھاتے تو میری کوشش ہوتی کہ اگر وہ اس طرح کی فرمائش کریں تو میں اسے فوراں سے پورا کروں کیونکہ یہ بھی ایک بچوں کو ٹائم دینے کا یا ان کے ساتھ ان ٹچ رہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے تو آج ساست ککنگ بھی کرتے رہیں گے اور میں آپ کے ساتھ بچوں کو کوالٹی ٹائم دینے کے بارے میں بھی کچھ ڈسکس کروں گی اور آپ نے مجھے کومنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کے نظرے کوالٹی ٹائم کیا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جن چیزوں سے کوالٹی ٹائم آپ بچوں کو دے سکتے ہیں اور کوالٹی ٹائم ہوتا کیا ہے بچوں کے لئے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو پہلی یہاں پہ کریلے جو میں نے کاٹ کے رکھ لئے تھے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اس کو کس طریقے سے واش کرتی ہوں یہاں پہ لیا ہے میں نے تھوڑی سی شکر یا گڑ جو اویلیبیل ہو میرے پاس میں وہ چیز تھوڑی سی میں ڈال دیتی ہوں ان کے تقریباً ایک یا دو ٹیبر سپون کے قریب ساتھ اس کے اندر ہلدی ایڈ کر دیا اور ساتھ ہی نمک یہ کونٹیٹی آپ اپنے کریلے جتنے آپ نے دھونیوں اس کے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں تو بس اس کو یہ تینے چیزوں کو لگا کے میں اچھا سا اس کو تھوڑا سا تھوڑی دیر اس کا جو ہے نا خوب رکڑ رکڑ کے اس کا مساج کروں گی تاکہ اس کی ساری تھکاوٹ اتر جائے اور میں نے ایک اور چیز کے اس کے اندر جو اس کے چھلکے ہوتے ہیں نا وہ بھی اسی کے اندر ڈال دیئے بھی صرف میں نے نکال دیا تھے اور اس کو میں نے دھوپ میں رکھ دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے پھر وہی کام کے آٹاگون کے کام کیا صفائی کی اس کے علاوہ تھوڑا سا میرے جو اپنا کام ہوتا ہے وہ میں نے کیا تو چلے وہ کام ہوتے رہیں گے ساتھ ساتھ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ quality time ہوتا گیا مجھے ایسے لگتا ہے کہ quality time وہ ہوتا ہے کہ آپ بے شک تھوڑی دیر بچوں کے ساتھ رہیں لیکن اس time میں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ بچوں کے ساتھ اور بچے آپ کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر کریں اپنا جو ہے نا روٹین شیئر کریں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ parents ان سے تو پوچھ لیتے ہیں کیا کیا یہ کام کر لیا وہ کام کر لیا لیکن خود نہیں بتاتے کہ انہوں نے کیا کیا تو بچے جو ہیں comfortable feeling کرتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ ان سے پوچھنے سے پہلے خود اپنا بتائیں میرا یہ روٹین ہے کہ میری بچے جب آتے ہیں گھر تو میں جب ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں گپ شپ کرتی ہوں تو میں انہیں بتاتی ہوں کہ میں نے آج کیا کیا میں نے آج stitching میں کیا کیا میں نے آج کون سی ویڈیو شوٹ کی وغیرہ وغیرہ یا میں نے گھر کا کتنا کام آج کیا کتنا نہیں کیا کیا چھوڑ دیا تو مجھے میرے بچے بہتے ہیں تو پھر میں ان سے پوچھتی ہوں کہ اچھا آپ بتائیں آپ کا دن کیسا رہا آپ نے باہر کیا کیا سکول کالج میں کیسا دن گزارا ٹیچرز نے آپ کے ساتھ کیا کیا تو مجھے لگتا ہے اس طرح سے بچے جو ہے نا کچھ چیزیں جو کئی بچے چھپا جاتے ہیں وہ بھی آپ کو ایسا ایسا وہ بتانے لگتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ماں باپ ہمیں بتاتے ہیں ہمیں ان کو بتانا یہ ایک وہ ر سام ہو گیا دوسری بات یہ کہ جب بھی آپ بچوں کے ساتھ بیٹھیں آپ ہمیشہ ہی روب میں اور غصے میں نہ رہے کہ جی ایسے کر لو ایسے کر لو یہ کر لو ٹھیک ہے کبھی کبھی پیرنٹنگ سٹائل بھی آپ کو پتہ ہے لازمان رکھنا پڑتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی ان کے ساتھ دوست کی طرح رہنا چاہیے جس طرح کے بچوں کے ساتھ بچہ بننا چاہیے میں حالانکہ بہت زیادہ بیزی ہوتی ہوں میرا اپنا سٹیچنگ کا کام بھی ہے میں گھر بھی سارا خود سمالتی ہوں اس کے لئے میں چینل بھی چلاتی ہوں اس کے لئے ایک دو میرے اورپی پنگے ہیں جو کہ میں اکسا لیتی رہتی ہوں تو اس کے باوجود میں بچوں کو ماشاءاللہ کافی ٹائم دیتی ہوں دن میں میں یا بچوں کو اپنے پاس بٹھا لیتی جو میں کام کر رہی ہوں یا میں ان کے پاس چلی جاتی ہوں کچھ اپنا کام ایسا اٹھا کے جو کہ میں ان کے ساتھ گفشہ پٹے ہوئے بھی کر لوں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ٹائم بھی مینیج ہو جاتا ہے میرا میرے بچ دوستوں کی طرح ہیں مجھ سے ہر بار ڈسکس کرتے ہیں ہم اپنی ہر بار شیئر کرتے ہیں ہم خوب کھلا کے ہستے ہیں ہسی مزاگ کرتے ہیں کوکنگ کے بارے میں اپنے چینل کے بارے میں اور بہت سارے چیزوں کے بارے میں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے جب آپ ان کے ساتھ بلکل دوستوں کی طرح رہتے ہیں تو آپ کے بچے ایک کانفیڈینٹ جو ہے نا پرسن بنتے ہیں تو آپ بچوں کو ہر وقت دبا کے رکھتے ہیں آپ ان کے ساتھ ہر وقت غصے ہوتے رہتے ہیں آپ ان کی بات پروپر نہیں سنتے تو بچے جو ہے نا ان چیزوں کو اپنے اندر رکھتے ہیں اور اس کو کچھ بچے اگریسیو ہو جاتے ہیں کہ اپنی اس چیز کو غصے کی شکل میں نکالتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بچہ بتمیز ہو گئی ہے حالا کہ ایسا نہیں ہوتا اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اگر بچے اس قسم کا بیہیویر کریں تو میں بار بار آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی اگر آپ کہیں کوئی ٹائم تھوڑا سا بچوں کو کام دے رہے ہیں تو پلیز آپ اپنی سار مصرفیات میں سے تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور اچھا ٹائم نکالیں ایسا کہ جس میں نہ آپ کے پاس موبائل ہو نہ ٹی وی ہو نہ لیپٹاپ ہو آپ صرف بچوں کی بات سن رہے ہوں کیونکہ ایک اکثر ہی ہوتا ہے کہ بچے پیاس بیٹھے تو ہوتے ہیں والدین کے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن والدین اپنے کاموں میں سروح ہوتے ہیں بچوں کی بات پوری طرح سنتے نہیں ہیں اور ان دا اینڈ وہ یا تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بچے نے کیا پروبلم ڈسکس کی ہے تو یا پھر تو آپ پلیز ان کو پروپر ٹائم دیں ان کو سنیں تو ان کے مسئلے مسائل حل کریں تو وہ ان کو باہر کسی دوست کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی وہ آپ کے بہترین دوست بن جائیں گے تو آئی ہوک کہ آپ کو میری جو ہے نا یہ باتیں پسند آئیں گی آپ نے مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ میں سے کون کون جو ہے نا اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دیتا ہے اچھا یہاں سے گف کرتے کرتے آپ کے ساتھ جو نا میں نے ساتھ کریلے بھی پکانے شروع کر دیئے تھے اور درمیان میں چل آپ کو الگئی تھی لائٹ تو تھوڑی سی ویڈیو جو فلیشلم میں بنی بھیا ہے میں نے سب سے پہلے کیا تھا کانے کریلوں کو میں نے آئل میں فرائی کیا اور جب وہ اچھے سے فرائی ہو گئے تو اس کے اندر میں نے لیسن ا Chartres ڈال دیا تھا اور ساتھی میں نے پیاز ڈال دیا تھا جب کریلے بہت اچھی سے صوت ہو گئے تھے اس کے پاس میں نے اس کے اندر تمام مسالے ڈالے اس کے پاس میں ڈالے اور اس کو دم پہ رکھ کے میں نے کک کر لیا تو قرب میں حریم د brighten غرب مسالہ دنیا اس کے اندر ریٹ کا دیا تھا اور یہ بہت ہی مزدار کہ سمپل سے کریلے بنتے ہیں اور کڑوے تو بالکل بھی نہیں ہوتے مطلب جو لوگ میٹھے کریلے پسند کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ بیسٹ ریسپی ہے تو یہ ریسپی میری بیٹی کی فرمائش پہ آج بنی تھی تو میں آپ کو اس کا یہاں پہ لائیو ریویو دیتی ہوں کیونکہ جب وہ کھانا کھا لگی تھی تو میں نے اسے بولا تھا السلام علیکم کیسے آپ سب آج میں نے ماما کو بولا کہ کریلے بنایا ہے مجھے بہت پسند ہے تو ابھی میں دیکھتی ہوں کہ ماما نے کریلے کیسے بنایا ہے اور میں بھی لائیو ریویو کروں گی میں بھی پڑھ رہی تھی تو میں نے کچن میں آئی ہے میں نے بولا کہ ماما روٹی بنائے ہم ساتھ یہاں روٹی بنا رہی ہیں اور میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ کریلے کیسے بنائے ہیں دیکھنے میں تو بہت مزدیک لگ رہے ہیں ویسے میں یہ سب سے در بینگن پسند ہے اس کا بینگن کا بڑتا لیکن کل سے میرا دل کر رہا تھا کریلے کھانے کو تو میں نے بولا کہ کریلے بنائے یہ میں بھی آپ پڑھاتی ہوں کہ یہ کیسے بنائے بگلے ویری نائس تینکیو امی جان آپ نے اج لیول کر دیا چناب کھانا ہم نے آج ٹائم سے کھا لیا تھا تو کیا ہوا اس کا نتیجہ کہ جب ہم رات کو کام ورہ کر کے پری ہوئے تو ہم لوگوں کو بلا گی بھوک یہاں پہ احمد اور میں آگئے کچن میں اور ہم یہ دیکھیں بارہ بجے اپنی جو لیٹ نائٹ ٹریونگ ہے اس کو تھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایپل کھا کے کیونکہ ہمارا پورا پلان ہوتا ہے کہ ہم لوگ لیٹ نائٹ کوئی بھی انہیلڈی چیز نہ کھائیں تو آئی ہوپ کہ میرا آج کا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اور میں نے جو آپ سے باتیں ڈسکس کی ہیں آپ اس کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ میں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ بہت ہی مزیدار ویلوگ میں کیونکہ کل جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے انشاءاللہ تو اس کے لئے سب سے پہلے میرے چینل کو آپ کا لیجئے سبسکرائب بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرتے جائیے گا میں آپ کو یاد کرا دوں تو تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی